اسلام علیکم دیسے سید امات گلانی آج کیسے ویڈیو میں ہم آرٹیکلز کے بارے میں بات کریں گے جو انگلیش برامر میں آرٹیکلز ہیں ہمارے پاس آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں ان کے کتنے ٹائپز ہیں اور کہاں کہاں پہ آرٹیکل یوز ہوتا ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے آرٹیکلز آر یوز پی فور ناؤنز اور آر ٹائپ آف ایجیکٹیف آرٹیکلز جو ہیں وہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ایجیکٹیف کا کام کرتے ہیں مطلب جیسے ایجیکٹیف ہمیں ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے اسی طرح آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی ہمیں ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے آرٹیکلز کی دو ٹائپز ہیں ایک کو دیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے ایک کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے definite article میں ہمارے پاس the ہے یا اس کو d بھی کہا جاتا ہے اور indefinite article میں a اور an آتا ہے ہمارے پاس ان دونوں کو ہم one by one کر کے دیکھیں سب سے پہلے ہم indefinite article کی بات کر دیں جو کہ a اور an ہے اس میں سے سب سے پہلے ہم a کو دیکھتے ہیں کہ جو a ہے a is used with singular countable nouns which are not specific a جو ہے وہ singular countable noun کے ساتھ use ہوتا ہے جو کہ specific نہ ہو جو کہ proper نہ ہو کوئی عام سا noun ہو اور singular ہو اس کو ہم count کر سکیں a جو ہے وہ specific اور plural noun کے ساتھ use نہیں ہوتا a is not used before specific and plural nouns اگر noun start ہو رہا ہے consonant sound سے جیسے کہ b, c, d, f, etc تو وہاں پہ ہم a لگاتے ہیں for example a cat, a ball, a table اب اس میں a cat جو ہے کوئی بھی cat ہو سکتی ہے اور یہ countable بھی ہے اور یہ specific بھی نہیں ہے ball کوئی بھی ہو سکتا ہے countable بھی ہے اور specific بھی نہیں ہے table بھی کوئی ہو سکتی ہے countable بھی ہے اور specific بھی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ تینوں جو ہیں cat, ball اور table یہ consonant sounds دے رہے ہیں کیونکہ consonant سے شروع ہو رہا ہے یہ c جو ہے وہ consonant ہے b بھی consonant ہے t بھی consonant ہے تو a جو ہے وہ یہاں پہ use ہوتا ہے اب اس میں an کہاں use ہوتا ہے an is used with singular countable nouns which are not specific an جو ہے وہ بھی singular countable nouns کے ساتھ use ہوتا ہے جو کہ specific نہیں ہوتے اس میں یہ a کے ساتھ ملتا جلتا ہے an جو ہے وہ use نہیں ہوتا uncountable اور plural nouns کے ساتھ یہاں پر بھی یہ a سے ملتا جلتا ہے لیکن یہاں پہ یہ difference آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی noun جو ہے وہ wall sound سے شروع ہو رہا ہے جیسے a, e, i, o, u تو وہاں پہ ہم an لگاتے ہیں وہاں پہ پھر a نہیں آئے گا جیسے an is used before the noun for example an apple, an orange, an aeroplane کیونکہ یہاں پہ apple جو ہے وہ singular ہے countable بھی ہے لیکن apple کا جو a ہے یہ wall ہے wall sound ہمیں دے رہا ہے consonant نہیں دے رہا اگر یہاں پہ consonant ہوتا یہ کوئی cat ہوتا یا ball ہوتا تو پھر ہم a لگاتے ہیں walls کے ساتھ an use ہوتا ہے singular countable کے ساتھ definite article یہاں پہ definite article واپس the ہے اس کو ڈی بھی کہتے ہیں دو ڈی میں کیا ڈیفرنس ہے وہ میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا the جو ہے وہ کہاں use ہوتا ہے کسی بھی specific noun کے ساتھ یا unique noun کے ساتھ چاہے وہ noun singular ہو یا plural ہو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ indicate کرتا ہے کہ noun specific ہے speaker یہی بتاتا ہے کہ noun specific ہے جیسے کہ the cat is under the chair the dog attacked and ran away یہاں پہ جو cat ہے وہ کوئی عام cat نہیں ہے وہ اس cat کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت کرسی کے نیچے ہے یہ specific cat اس لئے ہے کیونکہ ایک targeted cat کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ the dog attacked and ran away یہ اس dog کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے جس نے حملہ کیا اور پھر بھاگ گیا ہر dog کی طرح اشارہ نہیں ہو رہا اب یہاں پہ the cat اور the dog دونوں جو ہیں singular noun ہیں دونوں countable ہیں یہاں پہ اے ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ جو indefinite article ہیں وہ یہاں پہ ace لینے نہیں لگے گا کیونکہ ہے تو countable ہے singular بھی ہے لیکن specific ہے یہاں پہ یہ common نہیں ہے اب یہ جو definite article ہے وہ اور کہاں use ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے inventions کے ساتھ superlatives کے ساتھ unique objects کے ساتھ group of people کے ساتھ seas and oceans کے ساتھ mountain ranges کے ساتھ اب mountain ranges یہ ساری جو ہیں ایک ایک کر کے میں نے نیچے example بنائی ہوئی ہے inventions کو دیکھتے ہیں what is the popular song on the radio now اب radio جو ہے invention ہے اس کے ساتھ دھ لگائے ہم نے he is the tallest boy in the class superlative یہاں پہ tallest تو tallest کے ساتھ ہم نے دھ superlative سے پہلے ہمیشہ دھ آئے گا the world is getting warm day by day unique object world کیونکہ world پورے universe میں ایک ہی ہے اس لئے unique ہے اس لئے ہم نے world کے ساتھ دھ لگایا اسی طرح the sun بھی ہے the moon بھی ہے اچھا پھر group of people کے لئے یہاں پہ آئے the rich people do not care about the poor the rich people اب یہ group of people ہے اس کے لئے ہم نے دھ لگایا have you ever heard about the black sea میں نے اب سے کہا seas اور oceans کے لئے بھی آتا ہے تو جب بھی سمندر کا نام لیں گے یا ocean کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ دھ لگائیں گے the black sea ہمارا indus ہے تو the river indus اس طرح آئے گا اور last میں mountain ranges ہیں تو do you want to visit the himalayas اب himalayas جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے mountain range ہے ایک پوری range ہے تو یہاں پہ ہم اس کے ساتھ دھ لگائیں گے اسی طرح جو oceans ہیں the pacific ocean the atlantic ocean the arctic ocean تو یہ جتنے بھی oceans ہیں ان کے ساتھ بھی دھ لگے گا تو یہاں یہاں پر بھی definite article use ہوتا ہے this was all about the articles definite and indefinite i hope you have got it thank you very much